بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہ ہو تو اس کا اللہ ہی ہوتا ہے اور سب دشمنوں اور آدمی کا پختہ ایمان اور اللہ کی اوپر کہ اللہ کی ذات ہی میری مدد کرے گا اور جب اللہ کی ذات سپیشل کرنوازی کرتا ہے تو پھر آدمی کے جو رستی کی مشکلات ہوتی ہیں رستے کے جو کانٹے ہوتے ہیں اس کے دشمن ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اس طرح کی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جنرل آسیم منیل صاحب کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ تحریک لپیک کی اوپر الزام پھر لگے گا جیسا کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ حافظ عزیزی صاحب چابی والا کھلونا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو وہ یقیناً الزام لگے گا کیونکہ خبریں کچھ اس طرح کی بن رہی ہیں لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ تو الزام لگاتے ہی ہیں لیکن اللہ کی ذات تو ایسا کرنوازی کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک لپیک کے جو مخالفین ہیں نہ چاہتے ہوئے تحریک لپیک کا رستہ آٹومیٹیکلی صاف کر رہے ہیں اور جنرل آسیم منیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر جنرل آسیم منیل صاحب اپنی ان باتوں کی اوپر صرف پچاس پرسند بھی عمل کرتے ہیں تو پھر تحریک لپیک کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے کوئی مائی کا لال روک ہی نہیں سکتا ہے حکومت میں آنے میں تحریک لپیک کو اگر جنرل آسیم منیل پچاس پرسند بھی اپنی باتوں کیوں پر عمل کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر جنرل باجوا والا حساب ہوگا پھر جیسا کہ جنرل آسیم منیل پر لگتا ہے ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا لیکن مجھے کم از کم لگتا ہے کہ جنرل آسیم منیل مجھے تھوڑا سنجیگہ نظر آ رہے ہیں ناظرین جنرل آسیم منیل صاحب نے کراچی میں پچاس بڑے کاروباری جو حضرات ہیں ان سے ملاقات کی ہے ان کے سامنے اس نے کچھ باتیں کی ہیں وہ باتیں بہت دلچسپ ہیں آپ لوگ انہیں شاید پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی لیکن اس میں بڑے اہم پوائنٹ ہیں اگر اس کی اوپر عمل ہوتا ہے تو پھر تحریک لپیک کا رستہ کیسے آٹومیٹیکلی صاف ہوتا ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے تحریک لپیک انشاءاللہ آگے آئے گی ناظرین میں اس نے کچھ باتیں کی ہیں ایک تو اس نے کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا دوسرا اس نے کہا ہے کہ ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن متوقع ڈالر کی افغان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی برتیوں کا خاتمہ عرب ممالک سے جلد جلد بھاری انویسمنٹ لاکر ڈالر کی قیمت زمین بوس کرنے کا فیصلہ پاکستان میں مکمل سیاسی استقام نان فیلر محشب کا خاتمہ غیر منافع بچ اداروں کی پریویٹائیزیشن شر پسند اناثر سے آنی آتوں نمیٹنے کا فیصلہ اگلے ایک سال میں ستر ارب ڈالر کی انویسمنٹ لانے کی کوشش کی جائے گی حافظ صاحب جرنل آسم منیر صاحب یہ انہیں باتیں کی ہیں پھر کچھ اور باتیں بھی اس نے کی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جرنل آسم منیر کیا سنجیدہ ہیں یعنی بقال ندیم ملک آرمی چیف نے کہا ہے کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر کرپٹ اناثر ہیں جو پاکستان سے زیادہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں تین بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پیپر پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی اسد کیسر پرویز خطک محمود خان امران اسماعیل کا نام لیا کہ یہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم ثبوتوں کے ساتھ بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے یہ اطلاعات بھی ہے کہ پیپر پارٹی کے گرد گھرہ تنگ ہو رہا ہے اندر خانے کرپشن پہ بڑی بڑی انکواریاں ہو رہی ہیں اور جل بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی اگر یہ باتیں سچ ہیں اور کرپ اناثر کے خلاف بلا تفریق کاربائی ہوتی ہے تو قوم کا پیسہ لوٹنے والوں سے ریکووریاں کرنے کے بعد انہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں تو آسم منیر صاحب یہ قوم آپ کو کبھی نہیں بھولے گی یہاں جب بھی اعتصاب ہوا سیاسی بنیادوں پر اور سیلیکٹڈ ہوا مرضی کے بندے پکڑے گئے جو جلد بار آ گئے اب اگر اعتصاب کے نام اعتصاب کرنا ہے تو اکراس دب پارٹی ہونا چاہیے اب ناظرین جیسا کہ کہا گیا ہے جو جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں میں کوئی بھی کرپٹ آدمی ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا جس کی اوپر سیاسی الزام ہوگا وہ پکڑے گئے ان کو چھوڑا گیا لیکن جن کے اوپر انکواریاں چل رہی ہیں وہ چاہے پیپل پارٹی کے ہیں چاہے وہ نون لی کے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں ناظرین اگر اس میں پچاس پرسنٹ بھی جنرل آسم منیر عمل کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو دوسرا اپشن بھی نہیں ہے تو تحریک لبیت ہی پاکستان کی بیت جمعاتا ہے کہ جس میں ایک شخص بھی کرپٹ نہیں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کرپ اناثر کو پکڑے تو پوری پی ٹی آئی ہی کرپٹ ہے پوری نون لیگ ہی کرپٹ ہے پوری پیپل پارٹی ہی کرپٹ ہے پچھتر سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں آج تک کسی سیاسی لیڈر کسی سیاسی رینما کو کرپشن کی بنیاد پر نہ اس کو بھانسی لگایا گیا نہ اس کو بڑی سزا دی گئی نہ اس کا پیسہ رکبر کر کے قومی خضا میں ڈالا گیا صرف سیاسی بنیادوں پر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں میڈیا پر باتیں بھی چلیں پھر دو مینے بعد کوئی تین مینے بعد کسی انہیں جج خرید لیے کسی انہوں ڈیل کر لی کچھ لے کے کچھ دے کے کمپرومائز کر کے عمام کو بے وفو بنا کے وہ چھوڑ دیا گیا لیکن اب جب آسم منیر صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو عجرلال آسم منیر چھوڑ جاؤ تحریکی لبیت کو کہ وہ آگے آئے گی یا نہیں آئے گی اس میں وہ آگے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے قوم بہت بڑا یعنی کہ خوش ہوگی عسان مند ہوگی جنرال آسم منیر کی کہ کم از کام قوم کو کوئی ریلیت جو قوم کا سب سے بڑا سب سے بڑا اطراز یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا کرپٹ ماپی ہے اس کا اعتصاد کیا جائے حالانکہ اعتصاد کا حق قوم کے پاس ہے لیکن حقیقت ہے ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں قوم کو غیرت دلانی کی بھی کوشش کرتے ہیں میں تو تقریبا ہر ویڈیو میں قوم کو ہی بلیم کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ نہ دو آپ اس کرپٹ ان لوگوں کو آگے نہ آنے دو آپ ان لوگوں کو ووٹ دو کہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں جو علواء اکرام ہیں جو کچھ بھی ہیں تو میں اس کی اوپر کرتا ہوں لیکن حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جن کی مجبوری ہے ان کرپٹ لوگوں کو ووٹ دینا اگر وہ ان کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے تو وہ اپنے علاقے میں نہیں رہ سکتے غریب لوگ ہیں اولاد کمزوری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پیسہ کمزوری ہوتی ہے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اولاد کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پھر انسان بھول جاتا ہے کمزور ہے انسان چودھویں پندرونی زندی چل رہی ہے تو یہ بھی حقیقت ہے تو اگر جنرل آسمونیر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً تحریک لبیک کے رستے کے لیے رہیں یقیناً تحریک لبیک کے رستے کے لیے رہیں پھر تحریک لبیک اگر خدا اللہ خاص تھا یہ سب کچھ جنرل آسمونیر کرتا ہے سب چوروں اور داپنوں اور کرپٹ آناسل چاہے وہ لیڈر ہے چاہے وہ رینمائے ان کو جیر میں ڈالتا ہے لیکن پھر بھی تحریک لبیک اگر آنے میں سستی دکھاتی ہے تو وہ تحریک لبیک کی اپنی کمزوری ہوگی نہیں تو اس کو رستہ کیلئے مل رہا ہے ان مافیے سے ہم تو دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جنرل آسمونیر کو توفیق دے کہ وہ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام یا اپنے جو ہیں اس کو کلیر کرے اور جو اس نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو پکڑوں گا تو اللہ کی ذات اس کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے رب پر وردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالی ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ